فیشن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں پھر آگے اس کو زیادہ ٹرینٹس جو لے کر چل رہے ہوتے ہیں ان کو ہم خود بھی آپ بھی کر لیتے ہیں جتنی تعریف کروں میڈم ایوش کی وہ کم ہے اور جو میرا خواہ تھا ان سے آج انٹریو لینے کا اور بات کرنے کا آج پورا ہوتا ہے اور اس وقت میں بہت سبردست پیاس کی دمان ہمارا جتنے بھی ٹیچن کے سٹاف ہیں وہ آ چکے ہیں ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے پار جو سب سے پہلے ہیں میہوش زارہ اور اس کے علاوہ ہمارے پر اپنی ٹیم کے لیے اور یہاں پر بہت ہی انہوں نے سپورٹ کی ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم میڈم میڈم کیا حال ہیں آپ کے میڈم میرے سمجھے میں آیا کہ آپ نے اپنے جو دپارٹمنٹ ہے فیشن ڈیزائننگ کو ان کو بڑا اچھا ڈسپلن کے ساتھ رکھا اور اس کے علاوہ سپورٹ جو آپ نے کروایا بڑا ہی کمال کا تھا اس بارے میں آپ ہمیں کیا بتائیں گے بچیوں کی محنت ہے ساری ہم تو صرف گائیڈ لائن دیتے ہیں یہ بچوں کی محنت ہے ساری ہائی سپورٹ میں ان کی مہارت ہے اور ان کا یہ جوش تھا جو یہ بھی کچھا سے ارنج ہو گیا اور یہ ہوتی رہنی چاہیے سال میں ایک دفعہ ایکٹیوٹی یہ ہونی چاہیے تاکہ بچے نہ صرف ذہنی طور پر جسمانی طور پر بھی فیٹ اور ہیلی رہیں میڈم جس طرح فیشن ڈیزائننگ کی تاریخ ہے وہ آپ کو دیکھ کر بھی لگ رہا ہے آپ واقعی فیشن کے قابل بھی ہیں اور فیشن ڈیزائننگ سے لڑ بھی رہی ہیں اس مہارے میں آپ راز بتائیں بس یہ ہے کہ ہم لوگ کیونکہ فیشن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں پھر آگے اس کو زرہ ٹرینٹس جو لے کر چل رہے ہوتے ہیں ان کو ہم خود بھی آپ بھی کر لیتے ہیں اور بچوں کو بھی زہرہ سے وہ اس فیلڈ میں رہ رہے ہیں تم کو تھوڑا سا زیادہ پتہ ہوتا ہے بس یہی فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے چلیں یہ ہمارے ساتھی میڈم نازش اب ہم بات کرتے ہیں میڈم ایوش سے جو کہ ایچ او ڈی ہیں آرکیٹیکٹر ڈیپارٹمنٹ کی ہمارے لیے میں جب میں 2014 میں یہاں تھا میں تب بھی ان کو اپنی والدہ جیسا سمجھتا تھا اور میں جتنی تعریف کروں میڈم ایوش کی وہ کم ہے اور جو میرا خواب تھا ان سے آج انٹرویو لینے کا اور بات کرنے کا آواز پورا ہوتا ہے اسلام علیکم میڈم اسلام علیکم اسلام کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر میڈم آپ کیسے ہیں الحمدللہ میڈم آپ کیا این اف سی میں مشہور ہیں کہ آپ عدب کے لحاظ سے ڈسپلن کے لحاظ سے مشہور ہیں اور آپ نے جس طریقے سے آرکیٹیکٹر ڈیپارٹمنٹ کو سنبھالے ہوا ہے آپ تعریف کے قابل بھی ہیں اور دوسرا جو ابھی سپورٹ جال رہا ہے میڈم اس کے بارے میں آپ بتائیں ہمیں کچھ میرا خیال ہے کہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز سٹوڈنٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں آپ دیکھیں ان کے اندر جو پیشن جو جذبہ جو لائف آپ کو دیکھ رہی ہے یہ کتنی ایپسنٹ تھی پچھلے کچھ سالوں میں تو ہم میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ریگولر ہونا چاہیے اور میں تو آج یہ بھی بات کری تھی کہ اس کو ہم کریکلم کے اندر بھی شامل رکھیں کہ سال میں ایک دفعہ ایک ہفتے کے لیے بچے نہ کھلیں اس کو روز کی روٹین کا حصہ بنایں یہ ان کے لیے ضروری ہے سٹوڈیز کی سپورٹ کے لیے بھی بہت ضروری ہے آرکیٹیکٹر ڈپارٹمنٹ میڈم ابھی اس ٹائم جو آپ پان سال جس طرح سے یہاں پر گزارے جاتے ہیں اور آپ جس طریقے سے اپنے ڈپارٹمنٹ کو سپورٹ کیے ہوئے ہیں جتنے بھی یہاں پر سٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہوئے ہیں ان میں سے ایک ایسی کوئی ازیمبل بتائیں جو بہت ہی ہائی رینک پر پہنچے اور اگر نفسی کا نام روشن کیا رہا ہے ایسے کئی سٹوڈنٹس ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ ان کی اچیومنٹس ہیں ہماری فیکلٹی میں بھی جو لوگ شامل ہیں وہ یہاں کے گراجوئٹس ہیں اور وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں مارکٹ میں بھی ٹوکے تھرٹین سیشن کے ٹوکے فورٹین سیشن کے علی حسن ہمارے ساتھ ہیں ان کی پریکٹس بڑی سکسیسفل جاری ہے اس کے علاوہ ایک لڑکا شہروز ہے وہ بھی بڑے پلائٹ فارمز پہ ڈی اچھے کے پروجیکس پہ کام کر رہے ہیں علشبہ ہمارے ساتھ ہیں صدرہ ہمارے ساتھ ہیں تو ہمارا تو یہ ہیومن ریسورس ہے اور ہمارے ریجن کو بھی ریپریزینٹ کرتا ہے تو ہمارے سٹوڈنٹس نے تو ہمیشہ بڑی محنت کی اور فیلڈ میں بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ بہترین کام کر رہے ہیں Thank you very much